اسلام علیکم ناظرین ویڈیو ویڈیو ڈالتے ہیں اسے کے ساتھ ہم پھر آج یہ ویڈیو لے کے آئے پروگرام انٹریو آج کپو بھائی ہمارے پروگرام میں آئے ہیں تو آج کا ٹاپک یہ ہے کہ مائیوسی کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے تو کپو بھائی اسی ٹاپک میں آج یہ بات کریں گے تو کپو بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام آپ کا سوال یہ ہے کہ ہماری زنگی کے اندر جو مائیوسی ہے اس مائیوسی سے پریشانی سے نا امیدی سے کیسے چھٹکارا پایا جا ہے دیکھیں مائیوسی دو ترقی ہے ایک ہے مائیوسی مثلا میں یہ مثال دوں گرمی بہت ہے بندہ کہتا ہے یار اس گرمی سے میں تنگا آ گیا ہوں بارش ہو تھنڈ ہو تھنڈا ساس جائے سردی بوت ہے بروہ باری پڑی ہوئی ہے بندہ کہتا ہے یار اس سردی سے میں تنگا آ گیا ہوں تھوڑی دھوب لگے بروہ پکلے موسم اچھا گرمی ہو یہ جو ہے یہ مائیوسی جو ہے یہ ایک آردی مائیوسی آتی ہے انسان کی طبیعت کے اوپر اور پھر اس کا تغیر یعنی اس کی تبدیلی ہو جاتی ہے یہ وقت کے ساتھ گزر جاتی ہے اور ایک دوسری مائیوسی ہے جو بندے کے ساتھ نما ہوتی ہے علات اور واقعات کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن تو علات کا سامنا کرتے ہیں کچھ لمحات کے لئے مائیوس ہوتے ہیں اور پھر وہ کچھ لمحوں کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر وہ اسٹیبلش ہوتے ہیں آپ نے آپ کو کھڑا کرتے ہیں اور وہ آگے کی طرف چل پڑتے ہیں وہ مائیوسی کو زیادہ پھر سیریوس نہیں لیتے اس پریشانی کو نقصان کو اتنا زیادہ سیریوس نہیں لیتے لیکن اسی کے برعکس دوسری ٹیپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر تھوڑی سیری کوئی پریشانی آجائے اس کو اتنا سیریوس لے لیتے ہیں وہ پھر بڑا دیپ نہیں مائیوس ہو جاتے ہیں نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں پھر وہ بیٹھ کرتے ہیں بس روح میں دونے لگ جاتے ہیں یعنی کہوں تو اس طرح کے لوگ جو ہر بات کو نیگیٹیو لے بندہ بڑا پڑا لکھا ہوا ہے بڑا اس نے پی ایڈی کیا ہوا ہے ہمیں پاس ہے دین کی تلیم ہے لیکن اس کی عادت ہی ایک ہر بات کو نیگیٹیو لینا اس کی عادت ہی جو ہے ہر وقت پریشان رہنا ہے اور اس کو جو بھی ملے گا وہ ساتھ اس کو بھی پریشان کر دے گا یعنی میوسی جو ہے یہ نا امیدی ہے اور نا امیدی جو ہے اللہ بھی کہتا ہے کہ آپ لا تقنطون رحمت اللہ آپ میری رحمت سے نا امید مت ہو آپ جو ہے میری رحمت کے اوپر امید رکھیں اور میں غفور رحیم میں آپ کو معاف کر دوں گا اللہ نے خود جو ہے نا امیدی سے منع کیا یعنی میوسی سے نا امیدی سے اللہ نے ایک انسان کو ایک مسلمان منع کیا کہ بندے کے اوپر کیسے بھی علاقات آجائیں بندے کو بہتر سے بہتر کی طرف جانا چاہیے میں ایک مثال دیتا ہوں اب ہمیں پیچھے کو دیکھیں بندہ جب پیدا ہوتا ہے شروع میں ایک وقت ایسا تھا ہم لوگ پیدل سکول جاتے تھے سیکل پر جاتے تھے یا گاڑی پہ بس پہ جاتے تھے پھر ہم بڑے ہوئے ہم نے لوگ کو اسٹارٹ کی ہمارے پاس خالی سیکل تھا ہمیں یہ سوچنا چاہیے پیچھے کو دیکھ کر کے آج کے دن کو دیکھنا چاہیے پھر ہمارے پاس ایک موٹر سیکل آیا گاڑی آئی شادی کی بچے آئے ہم نے بچوں کے ساتھ ہماری زنگی ایک بدری ہمیں اللہ نے بیوی دی ہے اللہ نے ہمیں بین بھائی دیئے ہوئے ہیں ماں باپ دیئے ہوئے بس ان اللہات کو دیکھیں بندہ کہ میں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہوں اور اب کیسی آردت ہے کیسی پریشانی آجائے بندے کی اوپر اگر بندہ پہلے کو دیکھ کر کے یعنی پچھنی زنگی کو دیکھ کر کے ابھی کی اللہات کو آپ نے ہاتھ پہ رہ کر کے موازنہ کرے آپ کی زنگی کا اس کی ساری کی ساری میوسیاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی کیونکہ پہلے ہم پڑھ پڑھتے تھے اللہات اور تھے ہم بڑے ہوئے ہم نے پیسے کمائے ہم نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا اپنی فیملی کو اسٹیبلش کیا ہم نے اچھے گھر بنا لیے ہماری اچھی احمدنی ہے ہم کو یہ باتیں سوچنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہر بات نیگیٹیو ہم لے ہر بات کے اوپر ہم نیگیٹیو لے کر بیٹھ چاہیں تو ایسے لوگوں کو سے بھی بچانا چاہیے جن لوگوں کے پاس ہمیشہ آپ کو نیگیٹیو ہی ملے ایسے لوگوں کے ساتھ میوسی ایک اور بھی بات ہے میوسی کس طرح سے ختم ہوتی ہے آپ کو ہمیشہ اپنی صبح میں خوش مزاج لوگ مستقل مزاجی والے لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھ کریں تو آپ کی زنگی کے اندر جو ہے میوسی آپ کے قریب تک جی نہیں آئی گے اوکے جی پپو بھائی تینکیس و مچ آپ آئے ہمارے کو گناہ میں اسی کے ساتھ پروگرام ہمارا ختم ہوتا ہے تینکیس و مچ آپ لوگوں نے باہت